امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے کیسے پڑھیں گے جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے امام کے پیچھے جو پڑھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں مقتدی بن کر امام کی اقددہ میں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کس طرح پڑھیں گے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے میں انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ایسا حل کروں گا کہ اب اس مسئلے کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کو کسی کو اب کسی طرح کا کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو کیونکہ میں ہر مسئلہ یہاں حل کر دوں گا بھی انشاءاللہ مکمل ذرا ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن مکمل دیکھیں بہت ضروری ہے بہت اہم ہے اور ان میں کچھ ایسے مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا شاید کہ آپ کو اس کا علم نہ ہو آپ اس میں غلطی کرتے ہوں آپ اس میں چوک جاتے ہوں آپ کو معلوم نہ ہو میں وہ مسئلہ آپ کے سامنے بھی رکھوں گا اس پہ تنبی کروں گا آپ کو سب سے پہلی بات امام صاحب جب نیت باندھ لیں گے اللہ اکبر کہہ لیں گے تو امام صاحب کے کہنے کے بعد ہم کو کہنا ہے ساتھ ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر امام صاحب کی تکبیر جو تکبیر شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ جو اٹھا کر باندھتے ہیں اگر امام سے پہلے آپ کہہ دیتے ہیں امام سے پہلے اللہ اکبر ابھی امام مکمل نہیں کیا تھا آپ کا مکمل ہو گیا اب آپ کی نماز نہیں ہوئی آپ پھر سے دوبارہ شروع کریں اسی لئے اس کا خیال ضرور رکھیں کہ امام صاحب شروع کریں گے اللہ اکبر کہیں گے پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیں گے امام صاحب سے ذرا سے پیچھے پیچھے رہیں گے امام صاحب کے آگے بالکل نہیں بڑھیں گے تکبیر تحریمہ کے بارے میں اگر تکبیر تحریمہ میں آپ امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں یعنی اللہ اکبر امام سے پہلے کہہ دیتے ہیں آپ کا اللہ اکبر امام کے اللہ اکبر کہنے سے امام کے اللہ اکبر ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کا ختم ہو گیا اب آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی مسئلہ بہت ضروری ہے یاد رکھے گا اب اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں گے اب ہاتھ باندھنے کے بعد اگر امام صاحب کیونکہ کبھی امام صاحب زور سے بھی قرات کرتے ہیں علم دوسری صورو کرتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ بھی پڑھتے ہیں جیسے زور کی نماز ہے اس میں آہستہ پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں زور سے پڑھتے ہیں تو اب جو ہے اگر زور والی نماز ہے جیسے فجر کی نماز میں امام صاحب زور سے قرارت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اب اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ سنا پڑھنا شروع کر دیں گے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارُقَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ یہ جو پڑھتے ہیں سنا پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد آپ سنا جو پڑھیں گے اگر آپ سنا ابھی پڑھ رہے ہیں امام صاحب قرارت شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیتے ہیں جہاں تک آپ سنا پڑھے ہیں وہیں پر ختم کر دیں گے بند کر دیں گے اب آگے نہیں پڑھیں گے ہاں اگر کیونکہ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرنا ہے زیادہ سنا کو اس لیے کہ امام صاحب قرارت کرنے سے پہلے پہلے امام کی قرارت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کے لئے سنا مکمل کر لینا ہے اگر سنا مکمل نہیں کیے ہیں جہاں تک پڑھیں وہیں سے بند کر دیں گے آگے نہیں پڑھیں گے یہ سب مسئلہ بہت ضروری ہے اپنے دوستوں کو بتائیں کتنے آدمی ایسے ہوں گے یہ مسائل سب جانتے نہیں ہوں گے آہستہ والی قرارت کر رہے ہیں آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ امام صاحب الحمدل شریف شروع کیے یا نہیں کیے اس صورت میں آپ اندازہ کریں کہ امام صاحب لگتا ہے اب شروع کر چکے ہوں گے جب آپ کو پتہ اندازہ کر لیں گے کہ ہاں لگتا ہے اتنی دیر ہو گئی ہے تو امام صاحب شروع کر چکے ہوں گے الحمدل شریف اب آپ پڑھیں گے نہیں سنا رک جائیں گے اب آپ جو ہے قرارت نہیں کریں گے یہی مسئلہ ذرا میں آپ کو اچھے سے بتا دیتا ہوں اگر آپ کبھی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں آپ بیچ میں آ کر شامل ہو رہے ہیں یہ سب سمجھنے کی بات ہے بھائی بہت اہم ہے آپ جو ہے مسئلہ پوچھتے پوچھتے پریشان ہو جائیں گے اس لئے یہ سب میں آپ کے سامنے خود سے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ مسائل اپنے دوستوں کو بتائیں اپنے پہچان والوں کو اپنے رشتے داروں کو یہ سب بتائیں بہت اہم مسائل ہیں بھائی اب جو ہے آپ بیچ میں آ کے شامل ہوتے ہیں شریک ہوتے ہیں امام صاحب اگر زور سے قرات کر رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جائیں گے کوئی سنا وغیرہ نہیں پڑھیں گے اگر آہستہ والی قرات کر رہے ہیں اس صورت میں آپ اندازہ کریں کہ امام صاحب قرات کر رہے ہیں یا نہیں مثال کے طور پر امام صاحب ابھی رکو سے اٹھے ہیں تو کوئی قرات نہیں ہے آپ وہاں پر سنا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے پھر اس بات رکو میں جائیں جو سزدے میں جائیں یا رکو میں جائیں جو بھی کریں اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ امام صاحب اب قرات کر رہے ہوں گے اللہ حمد و شریف یا کوئی سورہ وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے آپ اس صورت میں بھی آہستہ امام قرات کر رہے ہیں تب بھی راجح قول کے مطابق اللہ اکبر کہہ کے آپ شامل ہو جائیں سنا نہ پڑھیں ذرا اس میں تفصیل بعد میں پھر بتاؤں گا انشاءاللہ مسئلہ ورنہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اب امام صاحب جیسے سنا پڑھ لیتے ہیں آپ امام صاحب قرات کریں گے سنا پڑھنے کے بعد مقتدی جو ہے امام کے پیچھے پڑھنے والا کچھ بھی نہیں پڑھے گا بالکل خاموش چپ چاپ رہے گا امام صاحب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو جائیں گے یہ جو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو جانا ہے یہ امام صاحب کو کہہ کے جانا ہے اس مقتدی کو بھی کہنا ہے یہیں پر غلطی کر جاتے ہیں بہت حضرات سیدھا رکو میں چلے جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہی نہیں ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ اس جگہ مقتدی کے لیے اللہ اکبر کہہ کر جانا ضروری نہیں تھا بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے چلا جاتا ہے رکو کو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف شریعت کے عام ضابطے کے خلاف ہیں اسی لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو جائے یہ غلطی عام طور پر کر رہے ہیں ہوتی ہے یہ غلطی لوگوں سے پوچھیں لوگوں کو جانتے ہیں یا نہیں آپ کو پتا چل جائے گا اب امام صاحب جب وہاں چلے جائیں گے رکو میں آپ بھی چلے جائیں گے لیکن اتنا یاد رہے امام صاحب کے پیچھے پیچھے جائیں امام صاحب کے آگے نہیں بڑھیں اب اس کے بعد وہاں پر چاہے تین مرتبہ سبحانہ رب العظیم ہو یا پانچ مرتبہ ہو سات مرتبہ ہو جتنی مرتبہ آپ سے میسر ہو آپ پڑھیں اور امام صاحب جیسے ہی سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے آپ بھی کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے لیکن آپ جو کھڑے ہوں گے وہ امام صاحب جو سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں گے آپ اس کی جگہ پہ ربنا ولک الحمد کہیں گے یا ربنا لک الحمد بغیرواو کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو اس طرح کہتے ہوئے آپ رکو میں آ جائیں گے رکو سے کھڑے ہو جائیں گے رکو سے کھڑے ہونے کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں کہتے ہوئے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کھڑے ہونے کے بعد آپ ربنا ولک الحمد کہیں یہ دونوں اس طریقہ صحیح ہے آپ اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں کہ کھڑے ہونے کے بعد کہیں میں کھڑے ہونے کے بعد ہی کہتا ہوں اب امام صاحب پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے مکمل مسئلہ بتاؤں گا دیکھئے گا سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ میری بات سجدے کو جو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے بہت سارے حضرات چپ چاپ امام صاحب کے ساتھ چلنے جاتے ہیں یہاں پر ضروری تو نہیں ہے اللہ اکبر کہہ کے جانا مقتدیوں کے لئے لیکن سنت ضرور ہے اسی لئے اس کا خیال رکھیں امام صاحب کے پیچھے پیچھے آپ بھی سجدے کو جائیں اور تکبیر کہتے ہوئے جائیں یہ غلطی اکثر کرتے ہیں تکبیر کہتے نہیں سیدھا سیدھا چپ چاپ چلے جاتے ہیں ایسی غلطی نہیں کریں نماز ہو جائے گی تب بھی بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے اگر جاتے ہیں لیکن سنت کے خلاف ہے اب اللہ اکبر کہنے کے بعد جانے کے بعد وہاں پر تذبیر پڑھیں گے پھر بیٹھیں گے آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے پھر سجدہ کریں گے دونوں سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اس طرح کر کے آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی پھر امام صاحب ترات کریں گے آپ کچھ نہیں پڑھیں گے دوسری رکعت میں چپ چاپ رہیں گے بلکل خاموش کچھ نہیں پڑھنا ہے آپ کو اور دوسری رکعت میں پھر ایسے ہی کرتے ہوئے رکوع کریں گے سجدہ کریں گے بلکل ایسے ہی طریقہ پھر دوسری رکعت میں بیٹھیں گے دوسری رکعت میں جو بیٹھیں گے امام صاحب اتحیات پڑھیں گے آپ بھی اتحیات پڑھیں گے آپ کو بھی اتحیات پڑھنا ہے ضروری ہے واجب ہے آپ کے لئے ورنہ آپ کی نماز مکروح تحریمی ہو جائے گی آپ اتحیات مکمل کریں گے امام صاحب اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے ابھی اگر آپ اتحیات مکمل کر چکے ہیں پڑھ چکے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ اتحیات مکمل نہیں کی ہیں دوسری رکعت میں یہ تین رکعت والی نماز تھی مثال کے طور پر تین رکعت یا چار رکعت والی تھی تو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں اگر دو رکعت والی تھی ابھی انشاءاللہ اس کو بھی آگے بتاؤں گا تو اب جو ہے اتحیات اگر آپ مکمل کر چکے ہیں امام صاحب ابھی مکمل نہیں کیے ہیں امام صاحب جب تک مکمل نہیں کرے گا آپ انتظار کریں گے پھر امام صاحب مکمل کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ اتحیات پڑھ کر مکمل نہیں کیے ہیں امام صاحب مکمل کر لئے ہیں تو اب آپ امام صاحب کے ساتھ کھڑے مت ہوئے گا اتحیات مکمل کر کے کھڑے ہوئیے گا یہ مسئلہ بھی بہت آدمی جانتے نہیں ہے پوچھیں کتنے لوگ جانتے نہیں ہیں آپ اتحیات مکمل کر کے کھڑے ہوں گے ہاں اگر یہ اندشاہ ہو اگر میں اتحیات مکمل کروں گا امام صاحب پھر آ جائیں گے رکو کو اس صورت میں جتنا پڑھے ہیں وہی سے کھڑے ہو جائیے اب آگے مت پڑھئے لیکن ہاں آپ جلدی جلدی پڑھ کے مکمل کر کے کھڑے ہو جائیے یہی آپ کے لئے حکم ہے شریعت کا تو اب آپ کی دو رکات ہو گئی اسی طرح تیسری رکات میں کچھ نہیں پڑھنا ہے رکو سجدہ وغیرہ سب کرنا ہے چوتھی رکات میں اتحیات امام صاحب بیٹھ کر پڑھیں گے اگر یہ چار رکات والی ہے اگر دو رکات والی ہے تو پھر دو رکات میں امام صاحب بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے یعنی آخری رکات میں آخری قائدہ میں قائدہ اخیرہ میں امام صاحب بیٹھ کر اتحیات مکمل کریں گے آپ بھی اتحیات پڑھیں گے امام صاحب درو شریف بھی پڑھتے ہیں آپ بھی درو شریف اتحیات جس طرح پڑھتے ہیں آپ اتحیات پڑھیں گے پھر درو شریف پڑھیں گے پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے ابھی آپ درو شریف یا اتحیات وغیرہ مکمل نہیں کی ہیں امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں ذرا اس میں سمجھنے کی بات ہے یہاں مسئلہ ذرا ٹیڑا ہے غور کریے گا نئے سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں نمبر کھلے عام دیا ہوں تاکہ آپ رابطہ کر سکیں مسئلہ حل نہیں ہو آپ کا مجھے پوچھیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں تو اب سمجھئے امام صاحب ابھی سلام پھیر چکے ہیں آپ ابھی مکمل پڑھے نہیں ہیں دعا وغیرہ پڑھ رہے ہیں یا دروسری پڑھ رہے ہیں اس صورت میں اگر آپ اتحیات مکمل کر چکے ہیں اور امام سلام پھیر دیا تو اب آپ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیجئے آپ مکمل کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ مکمل کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن بہتر یہی ہے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیجئے اگر آپ اتحیات مکمل کر چکے ہوں تب اگر آپ اتحیات مکمل ہی نہیں کیے ہیں اتحیات دروسریم کی بات تو بعد میں آئے گی ابھی اتحیات ہی آپ مکمل نہیں پڑھے ہیں امام صاحب سلام پھیر دیئے اس صورت میں آپ اتحیات مکمل کر کے پھر امام صاحب کے بعد چاہے امام صاحب پہلے سلام پھیر چکے ہوں آپ مت پھیرئیے آپ بعد میں پھیرئیے گا امام صاحب چاہے سلام ختم کر چکے ہوں اپنی نماز کو یہ کچھ ضروری مسائل ہیں نئے سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں بہت اہم مسئلہ اور سلام کا طریقہ کیا ہے مستقل ویڈیو یوٹیوب میں ماریے سلام کس طرح پھیرنا چاہیے نماز میں سلام پھیرنے کا طریقہ میری ویڈیو آ جائے گی دیکھئے اس کو اس مسئلے کو میں نے واضح کر دیا ہے سلام کے بارے میں وہ مسئلہ بالکل آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے میں نے ایسا مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ آپ انشاءاللہ سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ اس سے سیکھ جائیں گے اس کو دیکھیں اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سلام پھیرنے کی